بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹرپل کولم کیش بک کو ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ٹرپل کولم کیش بک میں کون کون سے کولمز انوال ہوتے ہیں اس کا پرفارما کیا ہے اور اس کا ایک question بھی ہم solve کریں گے تو ہم start کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو یہ ٹرپل کولم کیش بک ہے اس میں تین کولمز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس کیش کا کولم ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ڈسکانڈ کا کولم ہوتا ہے اور تیسرا ہمارے پاس بینک کا کولم ہوتا ہے جو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈبل کولم کیش بک کو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے کیش کو بھی ڈسکس کیا تھا اور ڈسکانڈ کو بھی ڈسکس کیا تھا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو ٹرپل کولم کیش بک ہے اس میں ایک یہ نیو کولم ہے جو بینک کا ہے تو بیسیکلی اس کو ٹرپل کولم کیش بک اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تین کولمز ہوتے ہیں ایک کیش کا دوسرا ڈسکاؤنڈ کا اور تیسرا ہمارے پاس بینک کا تو اب ہم اس کے پرفارمے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا پرفارمہ کیا ہے اور اس کے پرفارمے میں کون کون سی کولمز آتی ہیں تو یہ میرے پاس اس کا یہ پرفارمہ بنا ہوئے ہے کیش بک ٹرپل کولم تو ہمارے پاس اسی طرح اس میں بھی دو سائیڈے ہیں ایک ڈیبٹ سائیڈ ہے اور ایک کریڈٹ سائیڈ ہے جو ڈیبٹ سائیڈ ہے وہ ریسیٹ ہے اور جو کریڈٹ سائیڈ ہے وہ پیمنٹ ہے تو دونوں سائیڈوں کے جو کولم ہے وہ سیم ہوتے ہیں ایک جیسی ہے یعنی date particular discount cash اور bank پھر کریڈٹ سائیڈ پہ date particular discount cash and bank یعنی ہمارے پاس جو یہ ٹرپل کولم کیش بک ہے اس میں صرف ایک ہی کولم ایکسٹرا ایک ہی کولم ایڈ ہوا ہے وہ ہے بینک کا تو جو پچھلی ہم نے double کولم کیش بک میں discount اور cash کو discuss کیا تھا لیکن آج جو ہم اس کو discuss کریں گے basically ہمارے پاس اس میں ایک ایڈ ہوا ہے بینک کا تو ہم اس کی انشاءاللہ بھی question start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم question کیسے solve کر سکتے ہیں روپیز پانچ ہزار in hand and cash at bank روپیز دس ہزار یعنی ہمارے پاس جو cash کا اور bank کا جو opening balance ہے وہ ہم debit side پہ record کریں گے cash book میں اور bank میں تو ہمارے پاس فروری first کو جو ہے balance بی ڈی پانچ ہزار روپیہ ہمارے پاس cash کا balance ہے اور دس ہزار روپیہ ہمارے پاس bank کا balance ہے تو اس کو ہم نے debit side پہ bank کا جو balance ہے وہ bank میں record کیا اور cash کا ہم نے cash میں record کیا اب اسی طرح ہمارے پاس جو next 10 فروری کو جو ہمارے پاس entry آ رہی ہے کہ 10 فروری deposited cash rupees 500 into bank یعنی کیا کیا ہمارے پاس جو ہے cash پڑا تھا 500 روپیہ وہ ہم نے bank میں جمع کروایا اب یہ ہمارے پاس contra entry ہے contra entry سے مراد یہ ہے کہ جو دونوں sideوں پہ effect کرے یعنی جو دو accounts کو effect کرے اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس فروری 10 کو پہلے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے cash کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا ہے cash کی وجہ سے ہمارے پاس cash account bank میں ہم نے کیا کیا 500 روپیہ جمع کیا تو دیکھیں bank ہمارے پاس کیا ہوا bank increase ہوا 500 روپیہ سے اور اب اسی کو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے entry ہوگی bank کے point of view سے یعنی یہ ہم نے bank کے point of view سے bank کو debit کیا اب جو ہمارے پاس اس کا دوسرا effect ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا February 10 کو تو یہاں پہ ہم bank کو لکھ لیں گے کیونکہ bank کی وجہ سے یہ جو ہے effect پڑھ رہا ہے cash پہ cash کو ہم نے کیا کیا ہے 500 روپیہ سے credit side پہ record کیا اب basically ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس cash تھا پڑھا تھا ٹھیک ہے 5000 روپیہ کا 5000 روپیہ میں سے ہم نے 500 روپیہ کیا کیا ہے bank میں deposit کیا تو ہمارے پاس automatically جو cash کا balance ہے وہ 500 روپیہ سے credit ہوا تو جب credit ہوا تو ہم نے اس کو جو ہے credit side پہ 500 روپیہ سے record کر دیا اور 500 روپیہ سے ہمارے پاس جو bank کا balance تھا وہ کیا ہوا increase ہوا تو اس لئے ہم نے اس کو جو ہے debit side پہ bank کے column میں 500 روپیہ add کر دیے اب basically ہمارے پاس کیا ہے contra entry ہے contra entry وہ ہے کہ جس سے آپ کے دو سائیڈوں پہ جو ہیں دو effect ہو یعنی debit side پہ بھی اور credit side پہ بھی اب اسی طرح ہمارے پاس جو next entry آتی ہے وہ پندرہ فروری کو ہے received check روپیز one thousand from ali ali سے ہم نے کیا کیا ہے ایک ہزار روپیہ کا check receive کیا basically اس میں کیا ہوا ali تو ہمارا decrease ہوا جو account receivable تھا لیکن bank ہمارا increase ہوا تو جب ہمارا bank increase ہوا تو یہاں پہ ہم double column cash book میں entries کر رہے ہیں اپنی triple column cash book کو record کر رہے ہیں maintain کر رہے ہیں تو basically یہاں پہ ہمارے پاس ایک bank کا column ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے ali account کو mention کر دیا اور bank account کتنے سے ایک ہزار روپیہ سے کیونکہ ہم نے اس سے جو check لیا ہے اس کو ہم نے bank میں deposit کیا اسی طرح اب ہمارے پاس 20 february کو ایک transaction آ رہی ہے کہ february 20 goods purchase rupi 700 and paid check ہم نے کیا کیا 700 روپیہ کی چیزیں purchase کی اور اس کے against ہم نے check دے دیا تو اب جب ہم نے check دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے bank account decrease ہوا 700 روپیہ سے اور جب بھی ہمارا bank decrease ہوگا تو وہ credit ہوگا تو اب یہاں پہ february 20 کو ہم نے کیا کیا پرچیزز اکاؤنٹ کو ڈیٹیل میں لکھ دیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا بینک اکاؤنٹ کو 700 روپیہ سے credit کر دیا کیونکہ ہم نے جو چیزیں purchase کی اس کے against ہم نے check دے دیا تو اب ہمارے پاس جو last entry ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ paid salaries paid salaries rupees 800 by check ہم نے کیا کیا ہم نے پچیس فروری کو 800 روپیہ کی salary پے کی اور اس کے against ہم نے check دیا تو ہم نے جب check دیا تو it means کہ ہمارا جو ہے نا bank وہ کیا ہوا وہ decrease ہوا جب bank decrease ہوگا تو ہم اس کو bank کے column میں credit side پہ record کر لیں گے salaries کو یہاں پہ ہم نے mention کیا کیونکہ کس کی وجہ سے decrease آ رہے یہ فرق آ رہے change آ رہی ہے یہ salaries کی وجہ سے اور 800 روپیہ ہم نے credit کیا تو اب ہمیں اسی طرح دونوں sideوں کو جو ہے وہ ہمیں total کرنا پڑے گا چونکہ discount ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس لیے اب ہمارے پاس جو ہے cash ہمارے پاس کتنا ہے cash کی اگر ہم بات کریں debit side پہ ہمارے پاس پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے اور bank ہمارے پاس کتنا ہے دس ہزار گیارہ ہزار پانچ سو روپے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ cash ہمارے پاس پانچ ہزار روپے اور ہمارے پاس جو ہے bank بھی گیارہ ہزار پانچ سو کیونکہ جونسی side بڑی ہوگی وہ اس کا total کر دیا جائے گا اور دونوں sideوں روپے اس کو لکھ دیا جائے گا تو اب ہمارے پاس جو ہے cash میں ہمارے پاس کتنا credit side جو ہے وہ کم ہے basically ہمارے پاس جو credit side پہ cash کی جو entries ہوئی ہے وہ پانچ سو روپے کی ہوئی ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس balance cd تو ہمارے پاس جو اگر پانچ ہزار میں سے ہم پانچ سو نکال لیں گے تو چار ہزار پانچ سو روپے اسی طرح bank کا دیکھیں گے bank کا ہمارے پاس ایک ہے ایک ہوا ہے سات سو روپے کا اور ایک ہے آٹھ سو روپے کا یعنی پندرہ سو روپے کا bank جو ہے ہمارا credit ہوا ہے اور جو debit ہوا ہے وہ گیارہ ہزار پانچ سو سے تو اب ہم پندرہ سو روپے جو گیارہ ہزار پانچ سو میں سے منس کر لیں گے تو ہمارے پاس جو balance بچے گا وہ دس ہزار روپے یعنی ہمارے پاس جو اس وقت کلوزنگ بیلنس ہے کیش کا وہ پنتالیس سو روپے اور جو بینک کا ہے وہ دس ہزار روپے جیسی ہم نیکسٹ جو ہے مارچ میں جائیں گے تو ہم ان کو جو ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے مارچ فرسٹ بیلنس بی ڈی براڈ ڈاؤن تو جو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس ہوگا وہ اٹومیٹکلی اوپننگ بیلنس بن جائے گا یعنی ہمارے پاس یہاں پہ جو کیش میں بیلنس آئے گا پنتالیس سو روپے اور جو ہمارے پاس بینک میں آئے گا وہ دس ہزار روپے